اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من حلق اقرأ وربکا الانسان اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھئے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا لوتھلے سے پڑھئے آپ کا رب وہ ہے جس نے انسان کو علم دیا قلم سے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا حضرت عیسیٰ کے چھے سو سال بعد بھی دنیا تاریکی میں بھٹک رہی تھی اور سرزمین عرب تو پوری طرح جہالت اور گناہ کے اندھیروں میں غرق تھی یہ اسی زمانے کا مکہ ہے مکہ جہاں کبھی ابراہیم نے دنیا کے بتقدوں میں اللہ واحد یعنی صرف ایک معبود کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا تھا اللہ کا وہ گھر اب تین سو ساٹھ عرب قبیلوں کے تین سو ساٹھ خداوں کے مسکن میں بدل چکا تھا مکہ جہاں لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جہاں انتقام کی پیاز بجھانے کے لیے نسل در نسل خون کے دریاں بہائے جاتے تھے جہاں عورت صرف عیاشی کا سامان تھی جس کا اپنی زندگی پر کوئی حق نہ تھا عورت نہ تو ماباب کی جائیدات کی وارث سمجھی جاتی تھی نہ کوئی ایسی شئے جسے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جائے اس تاریکی اور گمراہی کو دور کرنے کے لیے نوے انسانی کو امن سلامتی مساوات انسانی برابری اور توحید کا وہ پیغام جس کا نام اسلام ہے دنیا کو ایک بار پھر سنانے کے لیے اللہ نے مکہ کے بنی حاشم گھرانے کے چشم و چراغ محمد بن عبداللہ کا انتخاب کیا مکہ کاروانوں کی منزل اور تجارت کے ایک بڑی منڈی تھا یارب جاہل تھے جھوٹے خداوں کی عبادت کرتے تھے منافع خور و زخیرہ اندوز تھے لیکن ساتھ ہی مہمان نواز بھی تھے اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ مقرر کی تو اس سے وعدہ لیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرا گھر تواف کرنے والوں اور میری عبادت کرنے والوں کے لیے پاک رکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے یقیناً راضی ہوا اللہ جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے تو جان لیا ان کے دلوں کا حال سکون نازل کیا ان پر اور جلدے انہیں ایک فتح سے نوازا سچے ہیں اللہ اور رسول وقت گزرتا رہا اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں پر ستم کے پہاڑ توڑ دے گئے مگر وہ صبر کرتے رہے ام المومنین ختیجہ بھی پریشانیاں جھیلتی رہیں یہاں تک کہ اللہ کو پیاری ہوئیں ابو طالب کو اتنا ستایا گیا کہ وہ بیمار ہو گئے مکہ نے اللہ کے رسول پر زندگی تنگ کی تو طائف نے ان پر پتھر برسائے انہیں لہو لہن کر دیا لیکن نبی کریم نے کسی کو بد دعا نہ دی اور نہ کسی کو برا کہا مکہ اور طائف میں تو امن نہیں ملا لیکن ایمان کے نور کی کرنے مدینہ تک پہنچ چکی تھی جسے یسرب کہا جاتا ہے وہاں سے مکہ آنے والے چھپ چھپ کر مسلمان ہوتے رہے دو قبیلوں عوس اور خزرج نے بھی ایمان لانے کی ٹھانی انہیں سعید بن زررہ نے سمجھایا کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا مگر ابباز بن عبادہ نے کہا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے اور فیصلے کا دن آہی گیا مہاجر جماعت بنا کر مکہ کے اندھیروں سے مدینہ کے روشنی کی طرف نکلے ہونٹو پہ کلمہ لا الہ اور دل ایمان کی روشنی سے جگمگا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے گھربار بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں ہجرت کر رہے ہیں ان میں وہ حسنیاں شامل ہیں جن کے نام سے تاریخ کی صفحات جگمگا رہے ہیں عثمان بن افان عبد الرحمان بن عوف عبیدہ بن الجرہ اور عمر بن خطاب اور وہ بزرگ حسنیاں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی تھی ان کی تعداد ستر یا اس سے کچھ زیادہ تھی لیکن صرف وقت کا مورخ جانتا تھا کہ یہی جماعت دنیا اور انسان کی تقدیر بدلنے والی ہیں مہاجر جماعت بنا کر مکہ کے اندھیروں سے مدینہ کے روشنی کی طرف نکلے ہونٹو پہ کلمہ لا الہ اور دل ایمان کی روشنی سے جگمگا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے گھربار بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں ہجرت کر رہے ہیں ان میں وہ حسنیاں شامل ہیں جن کے نام سے تاریخ کے صفحات جگمگا رہے ہیں یہ ایک موجزہ ہی تو تھا جو اللہ کے رسول اور موت کے درمیان مکڑی کا ایک کمزور جالہ حاہل ہو گیا اور دشمن اسی سے دوکھا کھا گئے ابو بکر غار میں اپنے اور نبی کے انجام کے ڈر سے کامپ رہے تھے لیکن نبی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے نبی ان کے یار غار ان کا رہنما اور ایک قط ایک مشقت بھرا سفر طے کرتے ہیں وہ ایک ایسے سہرہ میں ہیں جہاں انسان کا گزر بھی نہیں ہوا تھا مدینہ میں اگر ایک طرف اپنے پیارے نبی کے دیدار کیلئے بے قراری ہے تو دوسری طرف یہ خوف بھی ہے کہ کہیں کوئی انہانی نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینت علیہم وآثابهم فتحا قریبا صدق اللہ ورسول شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے یقیناً راضی ہوا اللہ جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے تو جان لیا ان کے دلوں کا حال سکون نازل کیا ان پر اور جلدے انہیں ایک فتح سے نوازا سچے ہیں اللہ اور رسول اس طرح اللہ کی مدد سے اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور رسول اللہ نے مکہ کی حرمت قائم کی آپ نے نہ خود بدلہ لیا اور نہ کسی کو بدلہ لینے دیا نبی نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارے عرب میں اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھا اور نبی سمجھ گئے کہ انہوں نے وہ امانت ادا کر دی جو اللہ نے ان کے سپرت کی تھی یعنی اللہ کا پہغام پہنچا دیا اور حج اکبر کے دن سندس ہجریک اور زیقاد کے آخر میں نبی عرفات کی پہاڑی پہ پہنچے جسے لوگ حج الودا کہتے ہیں اور اپنا آخری خطبہ خطبِ بلاغ سنایا انہوں نے کہا اے لوگو میری بات سنو مجھے معلوم نہیں کہ اس سال کے بعد میں تم سے اس جگہ مل سکوں گا یا نہیں اے لوگو جان لو کہ تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے پہ اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ تم اپنے رب سے نہ جا ملو اور بے شک تم اپنے رب سے ملو گے تو تم سے آمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یقیناً میں نے پہنچا دیا اللہ کا بیغام تو جس کے پاس کسی کے امانت ہے اس سے لوٹا دے اور سود کا خاتمہ ہو رہا ہے اور یاد رکھو کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے تو اے لوگو گوا رہنا کہ یقیناً میں نے پہنچا دیا تم تک جو پہنچانا تھا اور تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس سے اگر تم تھامے رہو تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت اے لوگو جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو کسی انسان کے لئے اس کے بھائی کی وہی چیز حلال ہے جو وہ خوشی سے دے تو اپنے اوپر ہرگز ظلم نہ کرو اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا تیرا پیغام اور نبی نے لوگوں کو زہر اور اثر کے نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کے سب سے آخر میں نازل ہونے واری آیات کی تلاوت کی آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا اور ابو بکر رو پڑے کہ وہ اندھو ناک دن آ گیا نبی کی عمر 63 سال کی ہو گئی تھی اور پیر کے دن ربیل اول تیرا ہجری کو آخر نبی محمد اپنے رب سے جا ملے مدینہ لرز اٹھا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بیشتے ہیں اس کو زمین کے قبر چھپا لے گی لیکن محمد فوت ہو گئے ابو بکر اللہ کی مسجد سے لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے اے لوگو اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ وہ فوت ہو گئے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا اور جس میں اقدس کو ڈھانگ دیا گیا اور بالآخر مدینہ کے مسجد میں دفن کر دیا گیا اور ہی ان کی روح تو وہ آپ کے پیغام کی طرح باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی مسلمان جو شروع میں مٹھی بر تھے بڑھتے جا رہے تھے اور وہ انسان جو تنہا چلا تھا ایک امت بن گیا اور وہ امت تمام لوگوں کو ایک اللہ کے کلمہ پر جمع کر رہی ہے اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لئے قبیلیں اور فرقیں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکو تم میں سب سے بزرگ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے سج فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء کشتت واذا الجحیم سعرت واذا الجنت ازلفت علمت نفس ما احضرت صدق اللہ العظیم اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب حاملہ اٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی اور جب جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی سزا دی گئی ہے اور جب دفتر عمل کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی خال کھینج لی جائے گی اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو ہر شخص جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لایا ہے بے شک سچ کہا اللہ عظیم نے ادِّل امانتا الى من اتمنك وَلَا تَخُن مَنْ خَانَك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم کُلُّكُم راعٍ وَكُلُّكُم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ فَالْإِمَامُ راعٍ وَهُوَ الْمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَتِهِ وَالْرَجُلُ رَاعٍ فِي اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ وَالْمَرْأَتُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ الْمَسْؤُولَتُ عَنْ رَعِيَتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ جس کی امانت رکھو اسے لوٹا دو خیانت کا جواب خیانت نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو حساب دینا ہوگا تو امام کو اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا مرد پر ذمہ داری ہے اپنے خاندان کی اور اسے اس کا جواب دینا ہوگا عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اسے اس کا جواب دینا ہوگا اور خادم ذمہ دار ہے اپنے آقا کے مال کا اور اسے اس کا جواب دینا ہوگا تو تم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا ہوگا ایمان اس کا مکمل نہیں جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی پریشان رہے جو شخص اپنا پیڑ بھر کر سو جائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہی رہے تو وہ مسلمان نہیں اور جان لو اے لوگو سب سے بڑا جہاد وہ ہے جو انسان کرے اپنے نفس سے اور کہا رسول اللہ نے بے شک اپنی برائیوں کو دور کرنا ہی جہاد اکبر ہے اور کہا جو چاہتا ہے کھیتی آخرت کی ہم اضافہ کریں گے اور جو چاہتا ہے کھیتی دنیا کی اسے یہی ملے گا لیکن پھر آخرت میں حصہ نہیں اور کہا اللہ نے کیا اللہ کبھی نہیں بدلتا حالت اس قوم کی جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے اللہ کہتا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو اور ماباپ سے اچھا سلوک کرو ہاں یہی تو ہے ایمان ماباپ کو کبھی نہ جھڑکو ان کے سامنے عدب سے جھگ جاؤ اور کہو اے اللہ ان پر رحم کر انہوں نے بچپن میں ہماری پروریش کی کہا رسول اللہ نے کہ عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کے سب سے زیادہ کام آئے اور ہر مسلمان عورت اور مرد پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہاں یہی تعلیم ہے قرآن کی اللہ سچ کہتا ہے puerta اشهد أن لا اِلَهَ ایلَّا الّ 가격 اشهد 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 موسیقی